وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے میرا نام ہے ارسلان اقبال اور میں ناتخانی کی فیڈ میں قریب قریب پندرہ سال سے کام کر رہا ہوں تو اس چینل پہ میں جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ بیس پہ ہوگا ایسا نہیں کہ میں کہیں سے سنن کے آپ کو کوئی چیز بتاؤں تو آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ موٹی آواز کو کس طرح سے آپ باریک اور خوبصورت بنا سکتے ہیں یاد رکھئے کہ آواز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک باریک آواز ہوتی ہے اور ایک گرجدار جسے ہم بیسی وائز کہتے ہیں دو طرح کی ووکلز ہوتے ہیں تو جو باریک آواز ہوتی ہے جن کی جو باریک ووکلز ہوتے ہیں وہ تو آرام سے نات پڑھیں یا کچھ بھی پڑھیں تو ان کی آواز کانوہ میں چپتی رہی ہے اچھی لگتی ہے لیکن جن کی بیسی وائز ہے کرخت آواز جسے ہم کہتے ہیں اگر وہ نات پڑھنا چاہیں یا پڑھتے بھی ہوں گے تو اس میں ایک کرخت اور ایک سختی آواز میں نظر آتی ہے جسے ہم رو وائز کہتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح سے ٹرین نہیں ہوتی ہے اس طرح سے اس کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے تو وہ جو بھی کلام پڑھتا ہے اس میں جو ہے آپ کو وہ ایک آپ کو گیپ نظر آتا ہے مثال کے دو روپے میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتا ہوں ایک زوہ بشرفی صاحب کا جو ہمارے بہت مشہور ناتفہ ہیں پاکستان کے ان کا ایک کلام میں آپ کو دو انداز سے پڑھ کے بتاتا ہوں پہلا انداز تو یہ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفی ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے تو یہ ہے ہماری رو وائز یا بیسی وائز کہہ لیں یا موٹی آواز کہہ لیں اب اسی کا دوسرا ورجن میں آپ کو سناتا ہوں وہ شہر محبت جہاں مصطفی ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے تو آپ لوگوں نے ڈیفرنس دکھا کہ کتنا ڈیفرنس ہے جس طرح میں نے پہلے پڑھا اس میں پڑھنے میں اور اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے پڑھنے میں تو آپ لوگوں کو بازے ایک چیز سمجھ میں آگئی کہ آواز پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا کنٹرول لانا پڑے گا اور یہ چیز بغیر پریکٹس کے بغیر ریاضت کے آپ عزیب نہیں کر سکتے اللہ ماشاءاللہ کوئی گوڈ گفٹیڈ ہو جس کے ساتھ کوئی اللہ تعالی کا کوئی خاص کرم نوازی ہو باقی محنت شرطیں جو بھی آپ اچیف کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑے گئے اب یہ چیز یہ سوفٹنیس وائس میں لانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آگے میں آپ دو تین چیزیں اور آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے تو ایک تو یہ ہو گیا جو میں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا اسی طرح سے میں آپ کو ایک چیز اور سناتا ہوں مثال کے طور پر یہ میں آپ کو بیسی یا کرخت وائس آپ کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنس کے کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو آواز میں کرخت کی کرخت کی نظر آ رہی ہوگی اب اسی کو میں دوسرے انداز سے پڑھتا ہوں یہی اسکیل ہوگا یہی ٹون ہوگی لیکن آپ دیکھیں سوفٹنیس رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر تو ایک ورک آپ کے سامنے واضح ہو گیا بہت واضح فرق آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سننے میں بھی آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اب اینڈ میں ہم بات کرتے ہیں ریاضت کی کہ آپ کو ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ جس سے آپ کی آواز کی سختی اور بھاریپن وہ ختم ہو کے آپ میٹھا پڑھنے لگ جائیں آپ کی آواز میں ساپنیس آ جائے اس کے لیے میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا دیکھیں پہلی چیز ہے آپ کو خرچ کر ریاض کرنا پڑے گا اگین خرچ کر ریاض کرنا پڑے گا آپ کو لیکن ہمینگ میں کس طرح سے میں آپ کو سولہ سک کر کے بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس ہرمونیا میں ہے تو یہ تو بہت اچھی باتیں نہیں ہیں آپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا اگر اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ نہیں جا سکتا ہوں اتنا میں جاؤں جہاں آپ کے گلے میں اسٹریس پڑھنے لگے گلے میں زور پڑھنے لگے آپ چھوڑ دیں جتنا ایزیلی آپ جا سکتے ہیں بس آپ میں اتنا ہی جانا ہے اب اس سے نیچے میں ایزیلی نہیں جا پا رہا تو میرے گلے پر زور پڑھے گا تو مجھے یہیں تک ریاضت کرنے گا ٹھیک ہے جب یہاں تک میں اپنے آپ کو اپنے گلے کو ٹرین کر لوں گا تو اس کے بعد ہم نیچے بھی جائیں گے اور نیچے بھی جائیں گے تو یہ ریاضت آپ لوگوں نے کرنی ہے جس سے آپ کی آواز خوبصورت ہوگی سوفٹ ہوگی باریک پناہ آئے گا آپ کی آواز میں اور یہ جو کرخت آواز ہوتی ہے اور بیسی وائس ہوتی ہے پڑھنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی پھر آپ جو کلام پڑھیں گے خوبصورت پڑھیں گے ٹھیک ہے نا جس طرح سے میں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور کوئی آپ کا سوال ہو تو ضرور مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور کوئی ون ٹو ون مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو میں اپنا ڈمبر جو وہ لنک میں دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں تو مجھ سے بات کر کے جو چیز پوچھنا چاہے سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے میں انالائز کروں گا کمنٹس کو میں دیکھوں گا ویڈیوز کی پرفرمنس کو اس کے بعد جو مجھے لگے گا کہ یہ ٹاپک پر ویڈیو بنانی شاہی ہے تو میں بنا کے آپ لوگوں کو ضرور جواب دوں گا تو آپ لوگ اپنا سوال ضرور پوچھئے گا سوال پوچھنے سے بھاگئے کرنے اللہ حافظ اسلام علیکم